ھویلکم ٹو سیلسرمہ جوپس نوٹیفکیسنز اور آج ہم بات کریں گے گورنمنٹ کولیز گماربی گورنمنٹ کولیز حمیرپور گورنمنٹ کولیز بلاسپور کے طرف سے تھوڑی سی نوٹیفکیسن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کولیز گماربی کی تو گورنمنٹ کولیز گماربی کے دورے آپ کے دو نوٹس آئے ہیں ایک نوٹس آئے کہ آپ کی جو میرٹ لسٹ ہیں مقل جاری کر دی جائیں گے ایم ایم کوم اور ایم ایسی سوی کورسز کے لیے ستائیس تاریخ کو دو ویڈ سے پہلے پہلے آپ کے جاری کر دے جائیں گی تو آپ کو بیٹ کرنا ہے اور کل آپ کو لسٹ ہیں آپ سے ڈاؤنوڈ کر لینی ہے لسٹ ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد آپ کی کونسلیں ہوئی 39 تاریخ ہو 39 تاریخ ہو آپ کو جانا پڑے گا گورنمنٹ کولیز گماربی بلاسپور بہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اور بہاں پر آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ دیکھ جائیں گے کرو سیک کی جائیں گے کہ ہاں آپ نے ج ڈریل فیرکی تو وہ صحیح ہے کونوں سے ڈاکومنٹ آپ کو ساتھ لے کے جانے ہیں میں بتا دوں کل مطلب آپ کے میٹرس لے گے ساتھ میں ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں باقی ایڈوانس میں بتا دوں تو گیپ سارٹیویٹ اور کریکٹر سارٹیویٹ بنا لیجیے کیسے بنانے ہیں تو گیپ سارٹیویٹ آپ نے جنی بھی سٹوڈنٹ نے ایچ ٹائم کوئی گیپ تھا جیسے گریجیشن کی گریجیشن کرنے کے بعد گھر میں ایک یا دو سال لگائے ہیں جن بچوں کا سپ کئی کئی جگہ تصیل والے بنا دیتے ہیں پر کئی جگہ آپ کا یہ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کے ہائی کوٹ میں جانے پڑا رہا ہے جو بھی آپ کا نزدیک کی جو بھی آپ کا ہائی کوٹ ہوگا کوٹ میں بنے گا یعنی کوٹ میں یا تسیل میں ٹھیک ہے اور آپ کا جو کرٹر سارٹیویٹ پنجھائت والے چل پڑے گا پولیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے چل پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنے ہیں اور باقی 29 تاریخ آپ کو جانا پڑے گا 39 30 کو ہے وہ آج ایک ڈیٹ کس کو کس کی 39 کو کس کی 30 کو مکالا جائے گی ڈیٹ اور کال ہی آپ سو بھی کی لیسٹیں بھی جاری کر دی جائیں گی دوسری بات میں کروں گورنمنٹ کولیج بلاسپرکی تو گورنمنٹ کولیج بلاسپرکی میں بات کروں تو ان کا جو میٹریسٹ کا سوڈیول ہے وہ آپ کا پرسنگ ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو ان کے میٹریسٹ جاری کر دیائیں گی گورنمنٹ کولیج بلاسپرکی اور کبھی کونسلنگ سوڈیول ہے ساید آیا ہے ان کا ایک سکنڈ دیکھ رہتا ہوں کونسلنگ سوڈیول کا کب ہے تو کونسلنگ سوڈیول ہے ان کا ننتیس تاریخ ہے ٹھیک ہے تو ان کی بھی لیسٹ یا تو کل یا تو پرسنٹ اکا جائے گی موسٹ چانسز آپ کے لیکن کل سام تک یا پانچ سوڈیول سے آپ کی لیسٹیں جاری کر دی جائیں گی گورنمنٹ کولیج بلاسپرکی دورہ بھی اور ان کی کونسلنگ کب ہے ننتیس تاریخ ہوئی ہے اوکے تو جن کا ہماری پڑھا ہوگا تو وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کروانا اس کو بلاسپرکی نزدی کی ہے باقی یا تاسکتا آپ کسی پیرنٹس کو بھیج دوں بردر کو سیسٹر کو کسی اوٹ جگہ بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ کلیس ہو ریتی تو اس نے کی کلیس ہو ری تو کوئی اور نہیں جا سکتا ہے میں جاؤں کو ایسا کوئی نہیں ہے آپ کوئی پیرنٹس یا کسی اور کو لیٹیو کو بھیج سکتے ہو باہن پر سپورڈ میں سنوڈیٹ کرنے کے لیے اپنے سینرس کو بھیج سکتے ہوں باقی گررس ہمیرپور کی بات کرتا ہوں تو اچھی کسی یہاں پر کیا ہے دو اپ ڈیٹ آئی ہیں آپ کی پہلی اپ ڈیٹ آئی ہے آپ کی آپ کے ہوسٹل فورم جاری کر دے گئے ہیں ویڈس کوسز کے لیے یعنی پیزی کے لیے تو یو جی پیزی دونوں کے لیے کی ہیں تو کرنا کیا آپ کو یہاں پڑھو آپ ڈیٹ آئی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ اگست دو ہزار چوبیس آپ کو فورم بھرنا ہے ملتا ہوں گا آپ کو فورم کہاں سے ڈاؤنوڈ کرنا ہے آپ کو بھیج دوں گا میں ٹیلگم جارنے پر ٹیلگم جارنے کو جوان کر لیجئے آپ کو اس کے ہارڈ کوپی سمیٹ کروانے ہی ہے اس کو کروانے ہی ہے گرس کماری رنجنا کلرک ہے وہ اور بوائز کے لیے سنیل کمار سونی وہ بھی کلرک ہے ان کو سمیٹ کروانے ہیں تو ہو سکے تو آپ کو خود ہی آنا پڑتا ہے خود آنے سے میں ایک چیز آپ کو دہ دوں جب آپ کے کونسلنگ ہوگی کونسلنگ بھی ہوگی بٹ بیسے تو آپ کے کونسلنگ ڈالدی ہونی تھی بٹ بٹ آپ شوی کو بتاؤ گا آپ فارم کے آپ کے لازش ڈیٹ بھی ایکسٹنٹ کر دی گئی ہے تو میں بھی آپ کے کونسلنگ اپلیٹ ہوگی یعنی دو یا تین چار پر ہوگی تو رسک مات لیجئے فارم سمیٹ کروانے بھائی پوست بھی دے سکتے ہو ایسے بہت دور سے ہو ڈالیس ہو یا آپ نہیں آ سکتے ہو میرپور بڑھ دور ہے تو آپ بھائی پوست بھی کہا سکتے ہو ایسے بات ہیں سپیڈ پوست کر دیجئے آپ نے جیتنی بھی ڈاکومنٹ ہے اور دوسری بات جو آ سکتے ہیں تو کوشش کچھ آ جائیے ہارڈ کوپیٹ سمیٹ کروانے بھائی ہے آپ کو ڈاکومنٹ لگانے یہ تو فارم بھرنا ہے ڈیمیشن فی سلپ لگانے یہ فی سلپ آپ کو پی Accident ہوتی ایکسینٹ ہوتی اوکی پاس تو سبھی سامنٹ ہوگی جب آپ کی ڈیمیشن ہوگی آپ کی ڈیمیشن ہی نہیں ہوتا آپ کو کیسے کرو گیا تو ابھی پانچ اگست بول دیا ہے پھر ایسا ہے کہ پانچ اگست کو آپ کو سمیٹ کرنے پڑے گا یہ یو جی کا موشلی یو جی کے لیے ہوتی ہے اس میں پی جی کے لیے بڑی رہتی ہے چلی رہتی ہے ایسا کیوں بول رہا ہوں میں جب تک آپ کا ریزلٹ ہی نہیں آیا آپ کی سیلیکشن لیسٹ ہی نہیں آئی ہے تو فارم سمیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو فی سلپ دینی ہی پڑے گی نا تو بیٹ کرنا کوئی فارم منت بھرنا بات دوں گا میں آپ کو انفرم کر دوں گا کب آپ کو فارم بھرنا ہے باقی ایک اوکے تو یہ نوٹیوکیسن آئی ہے باکہ ہوسٹ اپنے دکھر رہتا ہوں آپ کو کیسے بھرنا ہے اس کا بزارتا ہوں تھوڑا سا باکہ کوئی اپ ڈیٹ آئی کسی کولیس کی آپ کو ٹائرگام زندگر میں جائے گا آپ کو ٹائرگام زندگر سے جوڑے رہنا ٹھیک ہے ایک سکر میں آپ ڈاؤنڈ کر رہتا ہوں آپ کو اور کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہوگا تو آپ ڈائریکٹ میرے سے انسٹرگاپ میں آپ میں ایسا بات کرسکتے ہیں لنک میں نے بھی ڈیٹ دسکرپسن میں دیا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہوسٹ اپنا ہے نسی بیو گورنمنٹ کولیج کا اور فیس کی بات کروں آپ کے فیس کتنی ہوتی ہے تو آپ کے فیس اراؤنڈ میں میں بس نٹسل میں بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ پٹکولا میں بلوں گا آٹھ ہزار چار سو پچاس ایسا میں نہیں بلوں گا نٹسل میں اوورول دور تو آپ کو فسٹ ایئر میں آپ کو فیس دینے پڑے گی نو ہزار پر اب شرحگ کو فشیس دینے پڑے گی نو ہزار پر ایسا دینے پڑے گی اس کے بعد سیکھنڈ یئر میں دو سال میں چلے گی نا ہے آن فرس smash سمسٹر میں آپ کو دینے پڑے گی نو ہزار ہیں کس کے لئے فرس smash کلئے اوکے ایک سال ہو گیا اس کے بعد ثرڈ smash السany fourth smash اس کے لئے آپ کو دینے پڑے ہیں پانچ هزار کرمان ہوگی پانچ ہزار پانچ ہزار آپ کے فیس دوبارہ سالوں کی اور دوسری بات پتہ ہوں آپ کو پانچ ہزار آپ کو بعد میں ریفرنٹ ڈکا دی جاتے ہیں جب آپ کی گریزیشن آپ کو پوسٹ ریزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی آپ لے کے چلو آپ کے نو ہزار ہی پی لگ رہے ہیں آپ کے نو ہزار پی میں آپ کی پوری آپ کی ہوسٹل کر رہی نا کھانا سب کچھ آپ کو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ ستو آپ کو فون بھرنے کے لیے آپ کو فوٹ آف ایکس کرنا ہے name of the applicant father name mother name class رون نمبر یہ آپ کو ملیں گے یہ بھی کوئی فارمات بھرنا یا جب آپ ایڈمیشن ہو گئے تھا آپ کو رو نمبر ng 우ers جب آپ کو ملے گی یہ ستیب وجہCON m inspis brand آپ بیٹ��評 اگر کوئی بڑیٹ آتا ہے وہ آپ کو مجھے گی تینکیو